اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنے بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی لائٹ ہماری آج آج آف تھی تو کافی ٹائم تھا میرے پاس اور کوئی بھی کام کرنے والا نہیں تھا تو صبح کے ٹائم پہ میں نے بھی فریج کی ڈیپ کلیننگ شروع کر دی ہے فریجر کی ہولمسٹ ہو چکی ہے باقی گر کے کام بھی تقریبا تقریبا نہیں ہو چکی ہے تو آج اس کی ڈیپ کلیننگ شروع ہے تو لائٹ آف تھی تو بیٹری لاؤ تھی تو اس لیمیدہ کلپ بھی شوٹ نہیں کر پائی تو جیسے ویڈیو میں پلک جھپکتے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی میں نے بھی اس میں کر دی ہے یہ دیکھیں اب میری ڈیپ کلیننگ ہو چکی ہے شیٹ کٹنگ کر کے منٹ ڈال دی ہے اور باقی کام ایسے ہی چلتے رہیں گے تو میں نے آج آپ سے بات کرنی تھی ٹائمنگ کے حوال لیسے ٹائم ٹائم کی ہمیں قدر کرنی چاہیے وقت پہ ہمیں ہر کام کو کرنا چاہیے اور وقت صرف یہ ہی نہیں ہے کہ کام 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 وقت ہمیں سپینڈ بھی کرنا چاہیے کن کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ریگولر لائف میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے لیکن کاموں کے ساتھ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنی سیلف کے لیے سب کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے کیونکہ آج ہم اگر کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ اچھے سے کریں گے تو کل وہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی ٹائم سپینڈ کرے گا جیسا کہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ اکسا گھروں میں جو بزرگ ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں بیچارے کہ کب کوئی آئے گا ہمارے پاس بیٹھے گا ہمارے ساتھ باتیں کرے گا لازمی نہیں ہے کہ وہ دھیرو باتیں کریں ان کے ساتھ یا بولتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں بات صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کے پاس ان کی باتیں سنیں ان کے بچپن کی ان کی جوانی کی جو سٹرگل کی ہے انہیں ہمارے لئے جو انہیں سٹرگل کی ہے ہمارے لئے اگر ہم ان کو سنیں گے اور ہم ان سے تھوڑا ایسا ایسے کہہ دیں گے کہ ہاں آپ نے ہمارے لئے بہت کچھ کی ہے تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے اور آپ کے لئے بھی کچھ کریں تو تھوڑی اسی باتیں جو ہوتیں چھوڑی ہوتی باتیں یہ بھڑوں کو بہت حفظہ فضائی کرتی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے ایک سادھ بھی کام کی ہے رات کو ہس بھی نائے اور ہمیں تریف کریں اور ہماری حفظہ ہوگی تو ہم سے ہماری تریف کریں ہمارا سے شیئر کریں کہ آپ لوگ نے ہمارے گھر کو اچھے سے منج کیا ہوئے ایسے ہی جو ہمارے گھر کے بزرگ ہیں ان کو بھی اپنی جو انہوں نے سٹرگل کیا ہوئے جو وقت گزارا ہوئے اس کی مطلقہ جب وہ ہم ان سے کوئی اچھی بات کرتے ہیں کوئی اچھی بات کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے بہت tough time دیکھا ہے اور واقعے میں یہ جو last 75 year کہلیں یا 65 year کہلیں جو گزر چکے ہیں یہ بہت tough time تھا بہت tough time تھا ہمارے بڑھوں کے لیے بزرگوں کے لیے کیونکہ انہوں نے partition ہوتی دیکھی ہے انہوں نے بے گھر کو دیکھا ہے انہوں نے struggle دیکھا ہے انہوں نے وہ دن دیکھے ہیں کہ ایک time پہ ایک دن کا کھانا ایک time پہ ہی مجیسر ہوتا تھا ان کو regular وہ اتنی اشرت میں اتنی گیجرز میں اتنی سہولتوں میں نہیں رہے اب وہ جب دیکھتے ہیں نا بچوں کو ایسے لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہوئے تو وہ یقیناً upset ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھڑوں کے پاس بیٹھیں ان کو time دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی time spend کریں کیونکہ ہم صرف بھاگم بھاگ میں لگے ہمیں ہے کہ ہم نے یہ بھی چیز حاصل کرنی ہے ہم نے یہ چیز بھی حاصل کرنی ہے تو بچوں کے ساتھ ان کے بچپن جو ہے نا وہ چھین رہے ہیں ہم تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کھیلنا چاہیے باتیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ بھی time spend کرنا چاہیے اور یہ جو نئی بماری ہے mobile edition کی screen edition جو ہے چاہے وہ LCD ہے چاہے وہ mobile ہے لیپ ٹوپ ہے computer ہے everything جو screen using person ہے وہ بہت times آیا ادھر ہوتا ہے واقعے میں ہوتا ہے times آیا میں ابھی کرتی رہی ہوں کیونکہ بچے چھوٹے تھے میرے ہم جوائن فیمیلی سسٹر میں تھے تو کافی time مل جاتا تھا مجھے یہ نہیں تھا کہ میں پاس time free تھا لیکن مجھے مل جاتا تھا لیکن اب جدید اور ہو چکے بہت timing ہی شوٹی جائے تو اس لئے اپنے بڑوں کے لئے بچوں کے لئے اپنے لئے time نکالا کریں اچھے سے spend کیا کریں ان کے ساتھ sharing کیا کریں اور ان کے ساتھ بیٹھا کریں ان کے پاس چائے بیا کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے شام کی تو بہت خوش ہوں گے ان کو بہت motivation ملے گی کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے ہم نے پایا ہے ہم نے اتنی مسیبتیں اتنی تکلیف اتنی پریشانیاں گر جھیلی ہیں تو ہمارے بچے ہمارے پاس ہیں ہمارے ساتھ ہیں تو آج صرف اتنا ہی باقی sisters regular کام سب کے ہوتے رہتے ہیں چلتا رہتے ہیں کی اولادے کریں گی جیسے ہمارے بھڑے کرتے آئے ہیں ویسے ہی ہم اور ایسے کرتے چلیں یہ زندگی ہے یہ تھمکے نہیں رہنی ایک جگہ پوائنٹ فریز نہیں ہونا چلیں آج بہت باتیں ہو گئیں جن sister نے میرے چینے کو لائک نہیں کیا سبکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں ملتی ہوں نیسٹ و لوگ میں اللہ حافظ